علی راجپور میں ایک ایسا ماملہ سامنے آیا ہے جس میں پولیس خود آروپی بنی ہوئی ہے قریب ایک مہا پہلے سے غیب بیٹی کی تلاش کر رہا پتا پولیس ادھکشک کاریلہ پہنچا جہاں اس نے پولیس ادھکشک سے مدد کی گوہار لگائی اور سونوہ تھانہ پربھاری پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ پولیس اس کی مدد نہیں کر رہی ہے اس کی بیٹی کو آروپی بہلا فصلہ کر اپہرن کر لے گیا آروپی کی نامزد ریپورٹ کرنے کے بعد بھی تھانہ پربھاری گمشدگی ہی بتا رہے ہیں اور ماملے میں صرف ٹال مٹول ہی کر آروپی کی مدد کر رہے ہیں ماملہ سونوہ تھانہ شیدر کے تھوڑ سندھی گاؤ کا ہے جہاں رگو رگو سنگھ تومر کی بیٹی کو گرام بردلہ کا یوک دلیب بہلا فصلہ کر اپرہن کر لے گیا اور جو کی پہلے سے شادی شدہ ہے جس کی ریپورٹ فریادی پتا نے سونوہ تھانے پر آروپی کے نام سے کروائی ہے لیکن تھانہ پربھاری نے ایف آئی آر میں لڑکی کی گمشدگی کی ڈالی اور جب بھی پریجن تھانے پر جا کر بیٹی کی جانکاری مانگتے ہیں تو ٹی آئی صاحب ٹال منٹول کر انہیں وہاں سے بھگا دیتے ہیں دسمبر نو تاریخ کو ہماری بیہن کو بلدلہ کا دلیب اپرہن تر کے لے گیا تھا اس سنبند میں سنڈوا تھانے میں ہم لوگ گئے تھے خیر درجے کروانے کے لئے تو تھانے دار نے اس پر منا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے درجے نہیں کریں گے اور تم اپنا کام کرو جو کرنا وہ کر لو نہیں تو آپ لوگوں کو اندر کر دوں گا ایسا کہہ دیا اور اس کے بہت جیت بھی ہم لوگ کے دوبارہ بار بار جیت کرنے کے بات انہوں نے دونسدگی کی ریپورٹ لکھ لی اور اس کے بات ہم لوگ لگا دار تھانے میں بھی سمپرکے کیا تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ آپ لوگ پتا کر کے بتاؤ پھر اس کے بات ہم ڈھونڈیں گے ایسا انہوں نے کہا تو اس کے بات ہم لوگ ابھی بارہ تاریک کو ایس پی سار کے پاس آئے تھے آویدن دیئے تھے لیکن دس دن ہونے کے باؤجت بھی اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئے اور ہماری بہتن کا کچھ بھی پتا نہیں چلا اور آج ہم لوگ پھر آئے ہیں ایس پی سار کے پاس اور پھر سے کنوں شکائک کری ہم نے تو ایس پی سار نے آج پسند دیا ہے یہ چھوڑ سندھی گاؤں سے ایک آویدن آئے ہیں اس میں ان کی بالک لڑکی جو ہے وہ اگ گئی کہنا ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے چلی گئی ہے اس میں تھانے سونڈوار پہ اس میں دنسکی اس کی پنجیبت ہے اور اس میں ہم لوگ تلاش کر رہے ہیں جلدی اس کو دستیاب پر کیا جائے گی ہم لوگ پھر آئے ہیں جلدی اس کے پاس